اسلام علیکم یوے سمیت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے نام سے جو نہایت تہم کرنے والا ہے میرا آج کو ٹوپک ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو انداز گفتگو سے مراد بونچال کا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے خیالات سوچ فکر دوسروں تک پہنچاتے ہیں گفتگو ہر شخص کی سیرت کا آئینہ ہوتی ہے زبان و بیان اللہ پاک کا خاص عدیہ ہے انسان اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے تمام مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس عطیہ کی قدر کرنا اور اس کا درست استعمال کرنا ہر شخص پر واجب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا ہر پہلو ہمارے سامنے رہنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے استعمال کے بارے میں بہترین تعلیم دی ہے اور خود اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن سورت اور حسن کلام سے نوازا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ گویا زبان سے موتی جڑ رہے ہیں سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ ہائٹ شیری اور میٹھا ہوتا تھا جو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامیہ کلمات سے نوازا تھا جامیہ کلمات سے مراد ایسے کلام ہیں جس کے الفاس کم ہوں مگر اس میں معافی بہت زیادہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ اور ہر ہر فکرہ الگ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تکلف اور بناوٹ سے پاک ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہائی چھیری کلام تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا ہر لفظ الگ الگ ہوتا تھا جو بھی اسے سنتا تھا سمجھ جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مقصد اور فضول بات کو ناپسند فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیشہ بمقصد ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ضرورت کے مطابق بات کرتے تھے اور بلا ضرورت بات کو لمبا نہیں فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انداز میں گفتگو کرتے تھے جو واضح اور صاف ہوتی تھی حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والا اسے یاد کر لیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحثوں مباحثے اور جگڑے سے دور رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے وسط میں گھر کی زمانہ دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جگڑے سے باز آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مخاطب کی ذہنی سطح کا پورا پورا خیال رکھتے تھے ایک مرتبہ دور دراست کے دیہات سے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے مخصوص دیہاتی لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبان کا خیال رکھتے ہوئے اسی کے لہجے میں اس کا جواب دیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مختلف لہجے میں بات کرتے تو یقیناً وہ پریشان ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنا پاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کی وضاحت کے لیے گفتگو کے دوران مثالوں کا استعمال بھی کرتے تھے مثلاً ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص اپنے ماں باپ کو کس طرح گالی دے سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے اور جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اسی طرح ایک شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے اور جواب میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے یہ اسی طرح ہیں جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت کلام کو ناپسند فرماتے تھے کیونکہ جو شخص ہر وقت بولتا رہتا ہے وہ زیادہ گلتیاں کرتا ہے اور اس کی زبان سے باز ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خموش رہا اس نے نجات پائی حق گوئی اور سچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیک چیک کر بولنے سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازے گفتگو ہمیشہ باوقار اور شائستہ ہوتا ہے قرآن مجید میں چیک کر بات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے صورت اللکمان میں ہے اور اپنی آواز نیچی رکھو یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرزے گفتگو کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم زبان کی خرابیوں سے بچ سکے اور معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے